بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا انام اللہ عثمانی سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ رحیم الذي لن يزل عالما قدیرا قدیرا حییا قیوما سمیعا مسیرا اللہم سل على محمد وعلا آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ رب العالمین دے بابرکت ذات واسطے خاص انگینا دلات اعداد دردو سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکرسن جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو بھائیو بزرگو گھرہ دے اندر بیٹھ کے سنے والی عزت دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردہ نشیم میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑے دنو نکال کے اسانو اپنے پاک اور مقدس اس عظیم کانفرنس جلسے اندر بیٹھ کے اپنے وقتوں قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگام در قبول فرمائے جنہ بھائیو نے عجد اس عظیم پروگرام دے تمام کیتا انتظام کیتا تعامل کیتا حصہ پایا کھانا تیار کیتا اللہ تعالیٰ انہ بھائیو دے کرو بارم در مالو جانم در رزق ام در خیر و برکت فرمائے سارے کوئو آمین آجمی آج مولانا اسم لتیق صاحب میں تے ایک پہلے پرانا ایک بیلی ہوں دا سی مرشا قادری حضی ہوتے چلے گئے او تھے بھی ایمی دے تواڑے رکھے پیار کرنا لے دوست مل گئے مرشا قادری نے بڑیاں نادہ بڑیاں ناکی زمان اللہ کی ناکی حسیات ناکی رویا اچھا او نا پھر ٹیم ناکی باس کر دے پھر مولانا اسم لتیق صاحب حضیق صاحب نے بڑا زور لائیا پھر کسے سبان اللہ گوڑے پھڑ کے سارے بیٹھے ایمی لگے جو میں پتہ نہیں جوندے بھی نہیں کہ نہیں صاحب ہی ہے نہیں کہ نہیں بڑا بڑی کوشش کی تھی پھر میں بیان کی تا حسان علیہ بھی مسئلے کی تے روان علیہ بھی کی تے ناو ہسے تے نا یہ تو اڑا حال ہے تے تجھے یار چلو کم از کم لاکے ہویا ہو کوئی اچھی سبان اللہ کہہ دیو اس محلہ ساڑا پیٹرول ہوں دے یہ دن آرسی ذرا گھڑی چل دی رہی دی اینا سفر کر کے سی آیاں تے تسی محبتہ اظہار کرو رس کے نابو نراض ہو کے نابو ذرا خوش اخلاقی دا مزہرہ کرو اللہ تو ہاں دنیا بھی سونی بڑھائے پہ آخرت بھی سونی بڑھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نے اللہ نے ساری کناتوں افضل اور اعلیہ بڑھائے جویں میرے پیغمبر ساری کناتوں افضل اور اعلیہ بڑھائے ایوے امام کنات دا زمانہ سارے زمانیاں بھی چو آلیہ جویں میرے مصطفیٰ ساری کناتوں بھی چو آلیہ ایوے نبی پاک دے اصحاب تمام نبیاں دے صاحبہ بھی چو آلیہ جویں میرے پیغمبر ساری کناتوں بھی چو آلیہ ایوے نبی پاک دے بیویاں دنیا دیا تمام عورتوں بھی چو آلیہ جویں میرے پیغمبر تمام کناہ دویچو آلہ نے ایوے نبی پاک دیاں بیٹیاں دنیا دیاں تمام بیٹیاں دویچو آلہ نے میں اے پھلاں دے گلدستے دویچو جس ہستیدہ تذکرہ خیر کرنا چاہنا غم فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ اپنی زندگی اندر کیسے کیسے دکھ ویکھے کیسے کیسے پریشانیاں بکھیاں میں اینج کم آگا عمر تھوڑی غام زیادہ عمر تھوڑی دو خبوتے لیکن سیدہ فاطمہ نے قدبی اللہ تعالیٰ دا گلہ شکوا بولو گلہ شکوا نہیں کیتا توجہ میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنا مالیا امام کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنا مالیا دیوانیا پرمانیا توجہ کرنا مولا کنات فرمان دینے وقرنا فی بیوت کنا ولا تبرجنا تبرج جاہلیتی الاولا واقمنا شلاتا وآتینا الزکاة واعتعنا اللہ ورسولا اینما یرید اللہ لید ہیبان کم رجسا اغلال بیتی وایو تاکیرہ کم تطہیر آرام اللہ رب العالم اعلان فرمان دینے اے میرے مابو پیغمبر امام الانبیاء حبیبِ قبریاء والیِ بطہا بدر الدوجا شمس و زہا خیر الورا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میرے مابو پیغمبر تا نام نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت تے نال پیار تے نال حدب تے نال ترام تے نال درود پڑھنے سونے ہاو اگرچہ میں تیرے کارم در برکتہ غمد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تے درود پڑھیا کر اگرچہ میں تیریاں پریشانیاں دور ہو جاوڑ پھر سونے مصطفہ تے درود پڑھیا کر اگرچہ میں تیرے دکھ دور ہو جاوڑ پھر سونے مصطفہ تے درود پڑھیا کر اگرچہ میں فشل اندر پرکتہ ہو جاوڑے جدو اپنے کھیتہ اندر چکر لگانے نالے فشل اندر چکر لگایا کر نالے سونے مصطفہ تے درود پڑھیا کر اگرچہ میں دنیا ترکش دوں ہو جبان تے کلبیں شہادت جاری ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ پتے درود پڑیا کر اگر چاہنے کبر اندر جاماو کبر تے سوال و جواب آسان ہو جاماو پھر سونے مصطفیٰ پتے درود پڑیا کر اگر چاہنے کیامت والے دن اٹھایا جاماو میرے ہاتھ بھی رو شنو وڑ میرے قدم بھی رو شنو وڑ میرا چیرہ بھی رو شنو وی یومتر المؤمنین آو والمؤمناتی یسان جار رو غن بینہ اے دی ہی موابی اے марنگھم پھر سونے مصطفیٰ تو درود پڑیا کر اگر چاہنے میدانِ معاشر اندر اللہ تعالیٰ دے ارشدہ سایہ نصیب ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ تو درود پڑیا کر اگر چاہنے نبی پاک دیت تھامی چو جامے کونسر بی لما پھر سونے مصطفیٰ تو درود پڑیا کر اگر چاہنے میری سفارش نبی پاک کر دے مر پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگرچہ نے اللہ دی جنت دا داخلہ بھی مل جائے نبی پاک دے نال نال جنت اندر داخل ہو جاما پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگرچہ نے جنت بھی مل جائے جنت اندر نبی پاک دا گمانڈ بھی مل جائے پھر سونے مصطفیٰ تے جو تو درود پڑھے گا جنت بھی اللہ بجائے گی نبی پاک دا گمانڈ بھی نالے چوپڑیاں نالے دو دو نالے چوپڑیاں یعنی جنت بھی اللہ بجائے تھے نبی پاک دا کہ سم سامتو یا کہ سون سجنا جگلہ سننے یا مدنی پیر دیا جدی گمرد قسیم خدا کھاوے جدی گمرد قسیم خدا کھاوے جدیاں انگلہ چنینو چیر دیا قرآن مقا دیتاو قسائیں نہ او رب دے نہ او دا حسائیں قرآن مقا دیتاو قسائیں نہ او رب دے نہ او دا حسائیں اوہو نوری نہیں پر نوریاں دے سرداریاں بدیر منیر دیا اوہو نوری نہیں پر نوریاں دے سرداریاں بدیر منیر دیا سم سامت یا کے سون سجنا جگلہ سننے یا مدنی پیر دیاں وجہ آسا تا جب کیش گال دا پتھراؤں بیچو پانی نیت چل دا وجہ آسا تا جب کیش گال دا پتھراؤں بیچو پانی نیت چل دا پانج نہرہ پانج نہرہ اے انگلہ میرے پیر دیاں پانج نہرہ اے انگلہ میرے پیر دیاں سم سامت یا کے سون سجنا جگلہ سننے یا مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسیم خدا کھاوے جدی یا انگلہ چانے نو چیر دیاں اچھی آکھو سبحان اللہ آپ دا نام آئے تکی کہنے سل اللہ ہو گج کے بورو سل اللہ ہو ہون سردی لنگ گئی ہے درہ کھول کے آکھو سل اللہ ہو میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آو غم فاطمہ بنت رسول ہے پہلا غم سیدہ فاطمہ دو دارا رضی اللہ تعالیٰ عن خاتے آیا جدو سیدہ فاطمہ دو دارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین چار سال دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمائے مکہ والے آنے میرے مصطفیٰ نو ستایا مکہ والے آنے نبی پاک نو پریشان کیتا مکہ والے آنے نبی پاک نو دوکھی کر دیتا وے اتاکہ آپ پس اندر مشورہ کیتے کیوں نہ ہووے امام گناب دا بائی کاٹ کر دیتا جاوے اتنو ہی دوال بھولانا چاندے نے ایک اللہ دی طرف بھولا رہنے انہم دا بائی کاٹ کر دیتا جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے کرانے آپ دے اصابنو شہد بے بھی طالب اندر بند کر دیتا گئے مکہ والے آنے فیصلہ کیتا وے اگر کوئی سانڈا مر جائے اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آم دینا اگر کیوں نہ دا فوت ہو جاوے اسی ہونا دے دوکھ اندر شریک نہیں ہونا اگر سانڈی دکان تو کوئی چیزیں لینہ جاگر اسی کوئی سودہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا اگر کچھ دینا جاگر تیسی لینہ نہیں ہے بائی کاٹ کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے نوجوانوں تے بزرگوں ہردہ کے توانے والے ہو مہدد میں مانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دے صحابہ نے شہ بی بی طالب دے اندر اینجدہ وقت پہ گزار دینے میں پہلے عرد کرنا چاہنا ہوں شہ بی بی طالب دے اندر نبی پاک دی پیاری بی بی سیدہ خطیجہ تلک و برا رضی اللہ تعالی عنقامینے شہ بی بی طالب اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنقامینے شہ بی بی طالب اندر سیدہ روکیہ رضی اللہ تعالی عنقامینے شہ بی بی طالب اندر سیدہ امہ کل سوم رضی اللہ تعالی عنقامینے شہ بی بی طالب اندر سیدہ فاطمہ تدھارا رضی اللہ تعالی عنقامینے صحابہ بیان کر دینے شہ بی بی طالب دے اندر اینج دا وقت دے گزارے ہے کھانا مک گیا تے کھانا نے میرےیا جاؤں بھی مک گیا تے ستو بھی مک گیا اینج دا وقت دے گزارنا پہ گیا سبا درخت نا دے پتے کھا کھا کے دیکھیا کردے سان اشہاد واللہ ایلاہ اللہ سبا درخت نا دے پتے کھا کھا کے اپنی زندگید ایام پورے کریا کردے سان سبا اکرام نزبان اللہ لے گی مجمعین باس سبا ایند کریا کردے سان پانی دی اندر چمڑے نو پگو دینا پانی اندر جدو چمڑے نے نرم ہو جانا پھر سبا اکرام نے چمڑے نو چوستیاں رہ جانا اے نو جوان نو آج جسی لا علاقہ اللہ دی خاطر کسے میدانم در نہیں نکل سکتے ساپا اکرام نے تے بڑے بڑے دکھ برلاش کی تے نے جو دو شہ بے بھی طالب دا وقت قدریا بے نبی پاک دا چاچا ابو طالب مر گیا جو دو نبی پاک سے سلم دا چاچا مریا ہے میرے پیغمبر دو غم نے ایک غم اے بے کہ میرا چاچا میرا سات دین والا مشکل وقت اندر میرے غمان والا دوسرا غم اے بے میرے چاچا نے جان دیا جان دیا کلمہ نہیں پڑے آ آکر فرما دینے چاچا یہ اچھی نہیں پڑنا دینا پڑ ایس تا ہی کہہ دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لیکن اے دن نصیب اندر کلمہ نہ ہویا آجے دن چار دن یہ گدرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاری بیوی سیدہ خطیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ بڑی ہیں پیمار نے پیغام ملے سنے ہیں تو انہوں خطیجہ کھلا رہی ہیں نے امام کہنا سیدہ خطیجہ دے قریب گہنے دیکھے آتے سیدہ خطیجہ نے سیدہ فاطمہ تدارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصینہ لائے خطیجہ فرما دینے نہیں فاطمہ ہو سکتے آج دے بات تمہاں دے ہاتھ دا پکیا کھانا نہ کھا سکے نہیں فاطمہ ہو سکتے آج دے بات تمہاں خطیجہ دہچی رہنا تک شکے فرما دینے خطیجہ صبر کر خطیجہ صبر کر عرط کا دینے سونے آج لگ دے جو میں محب دا وقت قریب آگے ہے مابوبہ ایک گل یاد رکھے یادے میری بیٹی زینبی بڑی سا دیانت بڑی دنابتے سے آنی ہے میری بیٹی سیدہ رکیہ بڑی دنابتے سے آنی ہے میری بیٹی سیدہ امہ کل سوم بڑی دنابتے سے آنی ہے میری بیٹی سیدہ فاطمہ تدارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی ہیں جہاں نے فاطمہ دیے جیتنی عمد نہیں ہے مابوبہ اینجے کرو نا فاطمہ نا پیار کرے آجے فاطمہ دے نال محبت کرے آجے فاطمہ نا خیال کرے آجے اینجے گلنا کرتے یا کرتے یا سیدہ فتیجہ دنیا تو رکھ سے دو گئی ہیں ماما والے اوہ شاہ اللہ کسے دیمان دنیا تو نہ ٹھوڑ جائے بتا ہے نا ماں جیسا پیار بھی کوئی نہیں دے سکتا تے باپ جیسیاں موقتہ بھی کوئی نہیں دے سکتا سیدہ فاطمہ دیاں چیخہ نکل گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا اے جا میرے پیغمبر نے رحمت والا پادو پھیلا ہے سیدہ فاطمہ دونیاں تے میرے پیغمبر دے سینے نہ لگ گئیاں ہچکیاں بن بن کے سیدہ فاطمہ رو رہیاں میں حقا فرما دینے فاطمہ صبر کر فاطمہ میں تنوں باپ والا بھی پیار کرانگا فاطمہ میں تنوں ماں والا بھی پیار کرانگا پھر نبی پاک جو پیار کریا کر دے سینے جدو میرے پیغمبر نے کرو باخر جانا جدو میرے پیغمبر نے کرو باخر جانا گھندا امام کینات سیدہ فاطمہ دے متھے بھوسا کر کے جایا کر دے جدو میرے پیغمبر واپس آیا کر دے سینے میرے مصطفیٰ دورویا واد ماریا کر دے سینے میرا بیٹا کتھے گیا میرا بیٹا کتھے گیا سیدہ فاطمہ نے دوڑنا ہاتے میرے مصطفیٰ نے اٹھا لےنا اِن نوجوانوں کتنا پیارا سما ہوئے گا کتنا پیارا مقدر ہوئے گا نبی پاک نے اپنیاں بیٹیاں تو نفرت نے کی تھی میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے عدیہ تو نفرت نہ کریا کر اِن بیٹیاں نو نہ ستایا کر اِن بیٹیاں نو نہ رولایا کر اِن بیٹیاں نو دکھی نہ کریا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ نال محبت کریا کر دے سینڈ سیدہ فاطمہ نال پیاد کریا کر دے سینڈ میرے مصطفیٰ امام گناب دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ پہلا غم اے ٹوٹیا عجی عمر تھوڑی اعتماد دنیا دروس دو گئی ہے اور دوسرا غم ٹوٹن لگ گئے میرے مابو پہ انبر علیہ السلام نمک کے بعد انہیں ستایا اے جو ستایا کہ آپس اندر مشورہ کی تے ہر قبیلے دا ایک ایک جوان لہ لہو ہر قام دا ایک ایک جوان لہ لہو نبی پاک دے کارنوں کے را پاکے آپ تے حملہ کر کے تے مصطفیٰ نو شہید کر دے وہ اس طرح آپ دا خون جڑا رہ گا جائے گا سایا جائے گا اے در اے اے در آگے آسمان تو کمائے مابوبہ اے جکر مکہ چھڑ دے مدینے چلا جا مکہ چھڑ کے اللہ تو انہوں مدینے لے جائے اللہ تو انہوں مکہ لے جائے یہ نہیں آمین ہے پہنے تو یہ شور گوٹ نہ ٹپو گجگیا کو آمین کہ مولا کرم کما بے تلا و خاتم دینا فیرا تجھی کہہ دے سبحان اللہ یہ اشار میں حرم پاک جب بے کے لکھے نہیں بڑا پاندھ کر کے شیر آئے نہیں گجگیا کو سبحان اللہ کہ مولا کرم کما بے تلا و خاتم دینا فیرا مول لگنا نہیں تیرا مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا میں نوزمزم پھیلا مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا میں نوزمزم پھیلا بن اغرام میں حرم نجاما بیت اللہ دے چکر لاما کرا رج کے تواف پھڑا کابیدہ غلاف میں نو مافی اتا مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا میں نو زمزم پھیلا پھر میں بیکا شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینہ میرے لکھا سلام میرے آقا دے نام نہیں کوئی جی دی شان دا میرے لکھا سلام میرے آقا دے نام نہیں کوئی جی دی شان دا مل لگنا نہیں تیرا مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا میں نو زمزم پھیلا اللہ صاحب انہوں زمزم پھیلائے تی اللہ اپنے کاروچ بٹھا کے پھیلائے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نال پہ آگ کرنے والے آقا دوسرا غام سیدہ فاطمہ ددارہ رضی اللہ تعالیٰ انقاتے گدرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے سونے آقا اہم جی کرونا مکہ مکرما چھاڑ دے وہ مدینہ اپنا ورادے اندر چلے جاؤ میرے پیغمبر علیہ وآلہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ وطالہ آقا نو نا دے اے امام اکنات بیت اللہ چھاڑ کے جاؤ رہنے اے جے میرے مصطفیٰ دیا نظرہ بیت اللہ تے پہ گئیں آنے نبی پاک صلی اللہ دیا نظرہ بیت اللہ تے ٹکرائیں آنے مکہ مکرمہ اندر پھر واپس مکہ مکرمہ دے اندر پھر اب آدم دیئے کالت اسی واپس پاکستان جانے جدو اپنا سمان بن لینے دل نہیں کردہ کے بیت اللہ چھڑکے آئیے دل نہیں کردہ کے خانہ کعبہ چھڑکے آئیے پھر جدو سواری اندر بیٹ جانے کوچھ دیر سواری ہیں جب بیت اللہ دیئے سیڈا کے کندیریں دیئے دورو بیت اللہ دے منارے نظر آمدینے پھر اکھاں ڈول پنگ دیانے مالکہ پتہ نہیں دوبارہ کدو بھولائیں گا اسی دیس چاند دن رہیے تھے دل بیت اللہ نالا بیٹھنے اسی چاند دن رہیے تھے دل مکم کرمہ نالا لگ جاندے جیسے پیغمبر دا بچپنی بیت اللہ اندر گدریا جیسے پیغمبر دا لڑپنی بیت اللہ اندر گدریا جیسے پیغمبر دیاں جوانی ہیں بیت اللہ اندر آئیا آج میرے پیغمبر بیت اللہ چھاڑ کے جا رہے ہیں ہوئی شور کوڑ دیر دا اردہ گردوانی والے ہو مدد میں مانو بت ہے نا جیسے پیغمبر دنگ در بندہ رنگا ہووے بندہ چھاڑ کے بھی چلا جائے تھے پھر بھی اودیان ستایا کر دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ چھاڑ کے جا رہے ہیں اے جن نظرہ پہیاں بیت اللہ تھے آقا فرما دینے اے بیت اللہ اگر میں نے ستایا نہ جاندہ اگر میں نے رولایا نہ جاندہ اگر میں نے دکھی نہ کیتا جاندہ اگر میں نے پریشان نہ کیتا جاندہ اے بیت اللہ میں تنوں چھاڑ کے گدھ بھی نہ جاندہ اے بیت اللہ میرا دل کر دے میں نمازہ تیری اندری ادا کرا میرا تیر دل کر دے میں خطوے تیری اندری دیما فرارہ بدا ہوگا مانگے اے بیت اللہ چھاڑنا پھے گئے پتہ نہیں دوبارہ کتھ واپسیاں ہونگیاں اے جہاں میرے مصطفیٰ پیت اللہ چھڑکے مدینہ نوراتے اندر چلے گئے نے اور نبی پاک مدینہ نوراتے اندر سیدہ فاطمہ مکہ مکرمہ دے اندر اوہ در نبی پاک بیتاب نے ادھر فاطمہ بیتاب ہے ایک دیر حضرت زید بن خارچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید نے ویکھیا میرے پیمبر پریشان پریشان نظر آ رہنے زید رکھتے نے سونے یا کیوں پریشان ہو آقا فرماتے نے زید منو میری بیٹی فاطمہ یاد آ رہی ہے منو میری بیٹی فاطمہ یاد آ رہی ہے میں مدینہ آ گیا آپ تھے فاطمہ مکام کرمہ تھے اندر فاطمہ دی ماں زندہ گندی تھے کسے کسندی پریشانی نہیں چھی فاطمہ دی ماں ہمیں تنیا تو ٹھر گئی میں ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اے زید اینج کرنا جا مکہ تر جا زید مکہ جا آپ تھے میری بیٹی فاطمہ نو لے کے آ حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں نے سفر شروع کیتے چل دیاں چل دیاں بیٹ اللہ دی مدر آ گئے پتہ نچ دو بیٹیاں نو ماں پہیاں دے اللہ کے ویچوں کوئی بندہ آ جائے تینیاں پہلے پانی نہیں پوچھ دیاں تینیاں پہلے کھانا نہیں پوچھ دیاں تینیاں پوچھ دیاں نے آنے والے آ پھلا دست سینہ میری افا جا آمدہ کی حالے میری امی جا آمدہ کی حالے سیدہ فاطمہ دی نظر پہ گئے آف فرما دین زید پھلا دست سینہ میری بابا دھا کی حالے میری افا جا آمدہ کی حالے مکہ والے تے بڑا ستان دے سن میرے بابا نو مکہ والے تے بڑا رولان دے سن میرے بابا نو مدینے والے انہیں افا جا آمدہ کی سلو کی دے فرمایا نہیں فاطمہ اللہ نے بڑیا عزتان دیدیاں نے اللہ نے بڑا شام دیتے سیدہ فاطمہ رکھ دین زید پھلا دست سینہ میرے بابا نے کدھے منو یاد بھی کی دے کے نہیں کی دا عطرت زید فرما دینے فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ کی وائش اللہ نے پیجے اسی توانو لین واسطے آیا سیدہ فاطمہ نے سنیاں دے مسکرا پہیاں چلدی چلدی تیاریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں جواب نو پتہ نا جدو تیاں نو پتہ ہوئے میں اپنے ماں پہیاں دے کار جانے تے تیاں دے چائی پورے نہیں ہندے جدو ماں باپ دے کار جانا ہوئے پھر انہوں نے کپڑے ہی پسند نہیں ہند اے کپڑے پہن کے جام آگئے نہیں اے کپڑے پہن کے جام آگئے میرے ماں باپ انہوں میرے دو خدا بھی پتہ نہ لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منبرام درت فاطمہ مکہ مکرماند میرے ماں باپ پیغمبر علیہ السلام نل پیار کرنے والے آؤ امام کینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرنے والے آؤ دیوانے پرمانے آؤ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب زید عرض کر دنے فاطمہ حسیدوانو لین واسطے آیا سیدہ فاطمہ تیار ہو رہی آنے ادھر سیدہ فاطمہ تیار ہو رہی آنے ادھر میرے مصطفیٰ انتدار پہ کر دنے ادھر کافلہ ٹوریہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ امہ کلزوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب نا سیدہ امہ ایمن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کچھ خواتین نال لے یہ چلتے ہیں چلتے ہیں مدینہ تا راستہ اختیار کیتے ادھر میرے مصطفیٰ انتدار پہ کر دنے امام کنات روزانہ مکہ والے راستے والے تک دے سن اجھے تک میری بیٹی فاطمہ نہیں آئی اجھے تک میری اکھاندہ چین فاطمہ نہیں آئی اوئی نوجوانوں پتہ ہے ناو بیٹی فون کا دوے ابباجان میں تو انہوں ملنواستے آ رہی ہیں باپویں مڑ مڑ کے دروازے والے تک دے ماں بھی مڑ مڑ کے دروازے والے تک دیے خیر ہوئے اجھے تک میری بیٹی نہیں پہنک جئے اینج کر کے کافلہ نظر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو امام کنات نے ویکھے ایک کافلہ آ رہے آوے میرے پیغمبر اس کافلے اندر سجے کھبے نظرہ مار رہنے شہد اس کافلے دے اندری میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو دارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوم ہے سیدہ فاطمہ دیے نظرہ میرے مصطفیٰ پہ پہ گئے ہیں نبی پاک دیے نظرہ سیدہ فاطمہ دوڑ پہ اپنے بابا دی طرف ہے پتہ نہ جدو اسی پردیس جائیے دے واپس کا رمدر آئیے تینیاں دوڑ کے بابا دے سینے نالک جاندیاں نے پتر دوڑ کے ابا جاندیاں باماندر آ جاندینے سیدہ فاطمہ دوڑ پہ یانے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے رحمت والے بادو پھیلا لے نبی پاک نے برکتہ والے بادو پھیلا لے اینج کر کے فاطمہ آریاں نے تے نبی پاک نے اٹھایا ہے اپنے سینے پاک دینا لائے فاطمہ دیاں ہچکیاں بج گئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ اے ابا جان میں تھے توہر ڈیاک اندر دعا میں ہی کر دی رہیاں تیہاں والے آج جان دے ہونا تیہاں پردیس اندر بھی نہیں دیا ہونا تیہاں پردیس اندر دعا میں کر دیاں نے تیہاں نو اپنیاں دعا میں یاد نہیں ہوں دیاں اپنے پڑے ماں باپ دا بڑا خیال ہوں دے اپنے جمعان پائیوں دا بڑا خیال ہوں دے سیدہ فاطمہ تدارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ عرض کر دینے ابا جی پلا دا سونا تو ہڑا وقت کی میں گزری ہے آقا فرما دے نہیں فاطمہ کی پچھنی ہے مکہ والے ستان دے سند مدینے والے آنے شینی نکلالے ہیں مکہ والے تک کے دن دے سند مدینے والے آنے رہشہ دیتی آنے مکہ والے مداد بڑا دے سند مدینے والے دیوانے بڑھ گئے نے مکہ والے آنے سب کچھ لے لیا مدینے والے آنے سب کچھ قربار کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کنات نے اپنی بیٹی نو نال لیا محبوب کارندر چلے گئے جدو محبوب کارندر گئے اید پہلا غم میں ٹوٹیا ماں ختیجہ دنیا ترخصت ہو گئیا دوسرا غم میں ٹوٹیا محبوب مکہ مکرمہ چھڑ کے مدینے آ گئے آپ اپنے بابا دی یاد اندر کلمات بولیا کر دیا دعامہ کریا کر دیا پھر جدو مدینے پہنچیا جوانی آئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دینا شادی ہوئی نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دینا خودے بعد اللہ تعالی نے پہلے سال اللہ رب العالمین نے بیٹا تا فرمایا جدو نام میرے محبوب پیغمبر نے رکھیا سیدنا حسن کہہ دیو رضی اللہ اجو کہہ دیو رضی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آ امام کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ جویں سیدہ فاطمہ آلہ نے ایمی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی آلہ نے جویں جناب حسن آلہ نے ایمی سیدہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی آلہ نے اس لئے میں کا کرنا میں بیکھے جا کے اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ نے بہال ورگا بیکھے جا کے اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بہال ورگا اسواری بنن چی دی نبی پاک میرے اسواری بنن چی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونہ قرآن پڑھ دے انداز ملدہ نہیں حسین دے انداز ورگا بہتر کٹ گئے تے شکوا نہ کرے حسین سابر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا اوکے شہید تے رتبہ بھول عمد پایا اوکے شہید تے رتبہ بھول عمد پایا غازی کوئی نہیں حسین دے مثال ورگا نبی پاک دا سارا کرانہ ہی آلہ آب دا سارا کرانہ ہی اوچھی بولو آب دا سارا کرانہ ہی میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آتی سراغام غم فاطمہ بہم تے رسول نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مابو پیغمبر نے صحابہ اکرام رضوان لالہ عمد مجمع انہوں نہ لے آوے عفاد اکرام کیٹرم علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام۔ رضوان اللہ علیہ مجمع انہوں نہ لے آوے عجزی کھ proceeded عقد consistان مکہ حضر مدینہ دلش کریں صحابہ اکرام نزوان اللہ لے گیم جمعین مکہ و Psal Nay لسکر تھی حملہ کر دیتا کافرہ تھی حملہ کیتا جو کافرہ نے حملہ کیتا بے کافرہ نہ سکے پاج گے توڑھا لاکھے نے جو دو کافرہ دور نکل گئے تھی صحابہ اکرام نزوان اللہ لے گیم جمعین مال غرمت اٹھان اللہ کے نے کافرہ نے دوبارہ حملہ کر دیتا جو دوبارہ حملہ کی تے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام سلام دے ستر پھول پرما آگئے نبی پاک دے ستر صاحبہ شہید ہو گئے چناتے اندر سیمنا حمدہ رضی اللہ وطالہ انہوں نے شہید کر دیتا گئے اینج کہہ کے شہید کی دے جناب حمدہ نو امگلان قطاندیاں کر دیتی ہیں گئی ہم نے پیراندیاں امگلانوں کر دیتا گئے کنا نو کر دیتا گئے تے کھانو نکال دیتا گئے حضرت حمدہ رضی اللہ وطالہ انہوں نے مجالی حضرت حمدہ کی مجالی نکال دیتی گئی ہے سیمنا حمدہ رضی اللہ وطالہ انہوں نے اللہ مبارک کر دیتے گئے اس سے ہی جنگ دے ہمدر نبی پاک صلی اللہ علیہ کی وائش اللہ بھی موجود نے کسے ظالم نے میرے مصطفیٰ کے حملہ کر دیتے امام کیناب تا چیرہ مبارک زخمی ہو گیا میرے پیغمبر دندان مبارک شہید ہو گئے ایج میرے پیغمبر کا کٹی اندر گر گئے نالے نبی پاک دے چیرے تو خون جاریے نالے آقا فرما دینے اللہ ایک قوم کی میں فلا پہ گی جنہ محمد دی قدر نو نہیں جانے جنہ نبی پاک دے مقام نو نہیں جانے جنہ نبی پاک دے شام نو نہیں جانے کسے نے کہہ دیتا نبی پاک نو شہید تھا دیتا گئے جدو صحابہ اکرام رضبان اللہ لے گی مجمعی نے سنیا باہ صحابہ تلوارہ لے کے لڑن لک ہے اسی رہ کے کی کرنے دنیا تے جدو نبی پاک کی نیر ہے باہ صحابہ نے تلوارہ سوڑ دیتی ہاں اسی لڑ کے کی کرنے جدو سنے مصطفیٰہ دنیا تے نیر ہے اے ہوئی خبر مدینہ مبرہ دندر پہنچی ہے سیدہ فاطمہ ددارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ دیگو دندرہ جے چار پانچ دین یاد دا سدین دا بچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہنچی نہیں فاطمہ سنے گی نہیں سنے آپ آپ فرما دینے کی ہوئے فرما جواب میں لیا فاطمہ پتا چلے تیرے بابا محمد شہید ہو گئے نے تیری ابا جاں انہوں شہید کر دیتا گئے سیدہ فاطمہ دیاں کھاں برس گئے ہم نے ایج کر کے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ لٹایا چار پیٹے سیدہ فاطمہ نے چادر اٹھائی ہے مدینے دیاں اور تانوں نہ لے آتے مکہ میں او دی طرف چل پہ ہم نے اولادنا والے اور جاں دے ہونا دیاں کولو ماں پہ ہم دے دکھ نہیں بکھے جاں دے بیٹیاں کولو ماں پہ ہم دیاں پریشانیاں نہیں بکھیاں جاں دیاں سیدہ فاطمہ نے نظر دیاں جا رہی ہم نے نالے فرما دیاں اللہ خیر ہو گئے میرے بابا دی خیر ہو گئے اللہ میرے ابا جاں دی خیر ہو گئے اللہ میرے ابا جاں دی خیر ہو گئے اینجے چل دیاں چل دیاں مکہ میں او جندر داخل ہوئیاں حضرت علی جن مرتدہ شیرِ خدا و خیدرِ قرار دیا نظرہ پہ گئی آنے علی فرما دینے فاطمہ کدھر رہی ہے فاطمہ رت کر دینے علی جی منوں پتہ چلے ہے میرے بابا نو شہید کر دیتا گئے ہے علی دا سنا میرے بابا میرے ابباجان کتھے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عن خود فرما دینے فاطمہ عجی تاکتے نبی پاک دی کوئی خبر نہیں مر رہی میں پڑھیاں سہیڈا تو تقدا پیا پر نبی پاک نہیں مر رہے سیدہ فاطمہ فرما دینے علی آہ میرے نالا میں بھی نبی پاک نو بکھنیاں تلاش کرنیاں علی تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تلاش کر حضرت علی بھی تلاش کرنے سیدہ فاطمہ دو دارہ رضی اللہ تعالی عن خود انہا بھی تلاش کرنے اے جو فاطمہ چل دینے چل دینے جدو کاتی دے قریب تو گزریاں اے جنظرہ ماریاں نیفت نبی پاک کاتی اندر موجود نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ دینال لے واہ ابو بکر تری عظمت دیکھیا کہنے واہ ابو بکر تری شام دیکھیا کہنے جنہیں ابو بکر تی شام نو نہیں جانے انہیں دنیا نو کی جانے ہیں جنہیں ابو بکر تی شام نو نہیں جانے ہیں انہیں قرآن نو کی جانے ہیں جنہیں ابو بکر تی شام نو نہیں جانے ہیں انہیں نبی پاک دیا دیشہ نو کی جانے ہیں جنہیں ابو بکر دے شام نو نہیں جانے ہیں انہیں صحبہ دے مقام نو کی جانے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھٹی امدر موجود رہے سیدہ فاطمہ دیا نظرہ پہ گئی آتے دول پہیانے اینج کر کے میرے مصطفیٰ نو اپنی ابا وانتے امدر لہلے ہیں نبی پاک دیچے رہے مبارک دو خون جاری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی آگئے سیدہ فاطمہ دو پٹے دینار میرے مصطفیٰ دے چیرے دو خون صاف کر دے یانے اے تینہ والے آو شالہ کی سے دے کوئی ہوئے شالہ کی سے دے کوئی ہوئے اللہ پتر دے ویبتے پھر بھی بڑی نعمتیں اللہ تی اطا کر دے ویبتے پھر بھی رب دی رحمتیں انکار نہ کریا کرتے متھے واتھ نہ پایا کر سیدہ فاطمہ دو دارہ رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر دے چیرے دو خون صاف کر دے یانے مگر خون روکندہ نہ مینی لے رہا فرمایا علی جلدی جا پانی لے کے آ حضرت علی جلم و تداشر خدا و حیدر قرار کہنے پانی لے کے آئے فاطمہ نبی پاک دیا زلفان دیا مدرات و پھیر رہیانے حضرت علی نبی پاک دے سار اندر پانی دو رہنے اے نوجوانوں کیسا مندر ہوئے گا جدو سیدہ فاطمہ کتے اپنے آنسوں پوجدیاں اون گیاں کتے نبی پاک دیا زلفان صاف کر دیاں اون گیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی سٹ رہنے نبی پاک دا خون پھر بھی نہیں رک رہا سیدہ فاطمہ تدارہ رضی اللہ عنہ فرما دیاں علی پاس کر دے خون نہیں رک رہا اینج کر کے پرانا جیا ٹاٹ اٹھائے سیدہ فاطمہ نے جلا کے راک بنا کے نبی پاک سے سلم دے زخمہ دیمدہ لگائی ہے میرے مابو پیغمبر دا خون نبی پاک دا خون رک گیا جدو میرے مصطفیٰ دا خون رکے ہیں سیدہ فاطمہ تدارہ رضی اللہ عنہ ارد کر دیاں شکر میرے مالک دا شکر میرے خدا دا امام کنات فرما دینے فاطمہ جا خون مدینہ تر جا فاطمہ جا مدینہ چلی جا سیدہ فاطمہ ارد کر دینے ابا جان ایک ہی میں ہو سکت ہے میرے بابا زخمی عمیت میں چھڑ کے مدینہ تر جا ایک ہی نہیں ہو سکت ہے میرے با جانتے پریشانی آئے میں اپنے بابا نو تنہا چھڑ کے چلی جا انہوں آگ دینے غم فاطمہ بنت رسول ہے سیدہ فاطمہ تے بڑے بڑے دھوکتہ ہے سیدہ فاطمہ تے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں اے پریشانی ہوئی ایک پاسے سیدہ فاطمہ نو یہ بھی خبرہ ملیاں کہ بھائی براغیم وفات پا گہنے سیدہ فاطمہ تے بڑے 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 بڑ فاتمہ نے بلایا میرے مابو پہنبر فرمان دینے فاتمہ کی جلگت ہے جوے آج زندگی دا آخری دنے سیدہ فاتمہ دیاں کھا برس رہیانے عرض کر دینے بابا آج دے بعد فاتمہ دا اٹھ کے استقبال کون کرے گا آج دے بعد فاتمہ دا سینے نال کون لگائے گا آج دے بعد فاتمہ دے مطحیبوسا کون کرے گا اے جو نبی پاک گلنا کر دینے دنیاں کر دینے دنیاں تروس دو گئےنے سیدہ فاطمہ دیوں کھاں پرس رہیاں نے حضرت علی Hertzعدہ того فرمات دینے فاطمہ شہ میں گینے تک زندہ رہیاں ایک دن بھی مسکرہ کے نہیں بکھیا اے نوجوانو جنہاں دا باپ ٹوڑ جائے انہاں تھیاں نے مسکرہ کے کی کرنے جنہاں دا باپ دنیا در disability ہو جائے انہاں بیٹیاں نے مسکرہ کے کی کرنے سیدہ فاطمہ چہ میں ہی نے زندہ رہیاں ایک دن بھی مسکرہ کے نہیں بکھیا سیدہ فاطمہ نے حضرت علی فرمایا کر دے سن فاطمہ نہ رویا کر فاطمہ یہ نہ نہ رویا کر ہر وقت تیریاں کھائیں چو آنسو جاری ہم دینے سیدہ فاطمہ فرمایا کر دیا سن علی یہ آنسو پہ ساختہ کھائیں چو نکل جام دینے جو دو بابا دی آدم دیئے جو دو اپو جام دی آدم دیئے ہے میرے مجمع اندر کتنے جو آم نے یہ کشیدہ باب چور گئے ہے تے جو دو بھی باب دیگل کر دے اکھا میں چانسو اچانک آجام دے رہے یہ مام دیگل کرنے آم تی اکھیں چانسو آجام دینے تو کہ مام دا نیم البدل بھی اللہ میں کوئی نہیں بنایا باب دا نیم البدل بھی اللہ میں کوئی نہیں بنایا سیدہ فاطمہ تدارہ رضی اللہ تعالیٰ عنقاتی زندگی دا آخری دن نے فاطمہ نے درت حسن بولائے جناب خسین رضی اللہ تعالیٰ عنقر بولائے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنقر بولائے سیدہ فاطمہ وسیعت فرما رہے ہیں نے فرمایا میرے پتروں اپنے بابا علی دے احترام کریا دے علی دہ عدو کریا دے علی دی قدر کریا دے سیدہ زینب بھلایا آکھے آنی زینبے ہنج لگ دے جمی آج دے بعد دوسری ماں دے ہاتھ دا پکے یا کھانا نہیں کھا سکڑا ہنج لگ دے جمی ماں دے آدیاں پکیاں روٹیاں نہیں کھا سکڑیاں جوانوں پتہنا بڑے بڑے ریسٹروڈنٹاں دے اندروں مزا نہیں ہے یڑا مزا ماں دے ہاتھ دے پکے کھانے دے اندر یڑا سکون ماں دے ہاتھ دے پکے سال اندر سیدہ فاطمہ فرما دیرے پتروں ہنج لگ دے جمی ماں دے ہاتھ دے سیٹھے جوڑے تسی نہیں پہن سکڑے اے جگل نہ کر دے یا کر دے یا آف فرما دیاں نی زینب ہے جو دو ماں دنیا تو ٹور جائے تے پھر بینا ماما مالا قلطہ ردا کر دی ہم نے نی زینب میرے حسن دا بھی خیال کرنا نی زینب میرے حسین دا بھی خیال کرنا حسن میں کھانا ٹیمتے دینا حضرت علی جل مرتدہ شیرِ خدا غیدرِ قرار آگ ہے علی فرما دنے فاطمہ کہ میں آپ بھی رو رہی ہیں اپنے بچیاں بھی رو رہی ہیں سیدہ فاطمہ فرما دین علی جی اج لگ دے جو میں زندگی نہیں ہون وفا جی میں زندگی نہیں ہون وفا نہیں کرنی کیونکہ محبوب نے فرمایا سی فاطمہ میرے خامدان دے جو سب تو پہلے تو امینو آکے ملے گی اور سیدہ فاطمہ گلہ کر دیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے پیاریوں ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی جناب علی فرمایا کر دے سن جس طرح زندگی فاطمہ نے گزاری ہے اس طرح زندگی کوئی عورت اتنی خوبصورت زندگی گزاری نہیں سا کر دی کہ سیدہ فاطمہ سارا دن کم کر دی حسن ساری رات اللہ دی عبادت کر دی سارا دن کم کرنا تے رات اللہ دی عبادت کرنی اور اے ہوئی پھر طریقہ پنایا جناب حسن جناب حسین اور سیدہ زینب نے کیونکہ آگ دن جی ماں باپ چنگیوں منتے اولاد بھی انہاں نے ویخوے کے نقشے قدمتے چل دی ہے نا تے جی ماں باپ پہڑے کم کرن قدمتے نماز نہ پڑی قدمتے روضہ نہ رکھے قدمتے صدقہ خیرات نہ کیتا تے پھر اولاد بھی چنگی توقع رکھی جا ساکتی سیدہ فاطمہ نے تھوڑی عمر اندر کتنے غم بکھے کیتے ماں دی جدائی دا غم کیتے مصطفیٰ دی جدائی دا غم کیتے پائی برہیم دی جدائی دا غم کیتے سیدہ زینب رکیہ امہ کلسوم دی جدائی دا غم اور اتنے غم ویکخم دی با وجود اللہ دا گلہ شکوا نہیں کیتا یاد رکھو یمی نبی پاکس ایسلام دے صحابہ دلال محبت کرنا ضروری ہے کیونہ denn اہل بیعتران محبت کرنا جڑا کہ میں اہل بیعتران محبت کرنا صحابہ نال نہیں کردا وہ مسلمان ہو سکتا بولو بولو مسلمان ہو سکتا تیڑا کہ میں صحابہ نال محبت کرنا پھر اہل بیعتران نہیں کردا وہی مسلمان ہو سکتا میں اہلِ بیت دانوں کر میں نوکر خان صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل بچ محبت گئے محمد دے گرانے دی کرا میں ساری عمرانوں کری اس آشیاں نے دی میرے دل بچ محبت گئے محمد دے گرانے دی کرا میں ساری عمرانوں کری اس آشیاں نے دی علی حسنین تیزہ غراؤ علی حسنین تیزہ غراؤ کہ ورساں اہل ایمان دا علی حسنین تیزہ غراؤ کہ ورساں اہل ایمان دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا صحابہ ایگل بیتو پر نچھاور جان کر دے ساں صحابہ ایگل بیتو پر نچھاور جان کر دے ساں تی اہل بیت بھی خر ویل دم او ناد بر دے ساں او ناوی چکار ریندہ سی او ناوی چکار ریندہ سی جی موسم اے بہاران دا او ناوی چکار ریندہ سی جی موسم اے بہاران دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خان صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا آخر دعا کر دےو بیمارہ لئی فوشدان لئی پریشان خال جتنی اللہ سب دیئے ہیں پریشانی ہیں دور فرمائے جنہ بھائیاں نے آج جس کانفرس دا یہ تمام انتظام کی تا اللہ خیر و برکت اللہ تعالیٰ جتنے اس میرے مجمع حفاظ اکرام قرآن اکرام طلبہ اکرام اللہ سب دے علم امدر عمر امدر عمل امدر برکت فرمائے الحمدلہ رب العالمین و لاقبت المتقین اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اکفل لی والدی و للمؤمنین یوم اقوم الحساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنت و فی الاخرہت حسنت و قنازہ بنار ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تقفل لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین الہو العالمین جتنی تری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے ترحم فرما مالکات جتنی تری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تکرم فرما یا اللہ جتنی تری ذات غفور و رقیم ہے اتنیا مہربانیاں فرما یا اللہ سی ترے گنے گار بندے سیاں کار بندے خطہ کار بندے اللہ اپنا خاص فضل تے خاص رحمت نزول فرما یا اللہ بے اولادانو نیک نرینہ علام نصیب فرما اللہ سونے یا جنہ کل اولاد غی اولادنو والدین دی اکھنگی ٹھنڈک بنا الہو العالمین جتنے دوست اب آت تشریف فرما قدم قدم تے اللہ ندی حفاظت فرما ریزہ کم در کرو بار مالو جہاں اندر خیر و برکت فرما کہنا دے ربہ بیت اللہ دیا زیارتہ نصیب فرما مدینہ منبرہ دیا زیارتہ نصیب فرما یا اللہ جتنے ساڑے رشتے دار عزیز وقار فوت ہو چکے نہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما کہنا دے ربہ بے گناہ جتنے کئی دین اللہ سب نو رہائی نصیب فرما یا اللہ کشمی دی مزلو مسلمانہ دی مدد فرما یا اللہ ملک پاکستان نو امن دا گہ وارا بنا مالکہ سر حدان تے کھڑے جمال نہ دی حفاظت نہ فرما اللہ اونا دے کران دی عزتان دی مالو جان دی تو آپ حفاظت فرما کہنا دیا ربہ جو مانگیا تا فرما جو نہیں مانگیا ساڑے باستے بہتر اللہ تو جاننے بین مانگیا تا فرما وصل اللہ تعالیٰ لاخر خلقہی محمد مالا آلہی واصحابہی والی بیتہی وزریاتہی اجمعی